ہارس روف جیسے ہی آئی سی سی ٹی ٹی ونٹی ورلڈ کپ کا فائنل کھیلنے کے بعد پاکستان میں پہنچے تو ائرپورٹ پر ان کی ماں اور باپ نے ان کا استقبال کیا جیسے ہی ہارس روف ائرپورٹ سے باہر نکلے تو ان کی ماں اور باپ نے آگے بڑھ کر ان کو گلے سے لگا لیا ماں اور بیٹا ایک دوسرے کے گلے لاکار ہوتے رہے ماں کو اپنے بیٹے کی وطن واپسی کی خوشی تھی مگر اس کا بیٹا خونکیاں سورو رہا تھا کیونکہ وہ پاکستان کے لیے آئی سی سی ٹی ٹی ونٹی کا ورلڈ کپ جیت کر لانا چاہتا تھا اس بندے نے پورے ٹورنمنٹ میں اپنا دوسر پرسنٹ پیش کیا چاہے بولوں کی بات ہو یا فرلنگ کی اس نے ہر موقع پر برپور ہمت دکھائی آئی سی سی نے ورلڈ کپ کا مین آف ٹی ٹورنمنٹ سینکن کو دیا مگر میرے اندازے کے مطابق گراؤنڈ کے اندر اور گراؤنڈ کے باہر اپنا دوسر پرسنٹ سے بھی زیادہ اور محنت دینے کے باوجود اس بندے کی حمد کے لیے ایک لائک تو بنتا ہے ائرپورٹ کے بعد ہارس روف جب اپنے ابائی گاؤں واپس پہنچے تو گاؤں والوں نے ان کا بھرپور استقبال کیا ڈھول کی تھاپ اور پھولوں کی بارش کرتے ہوئے اپنے ہیرو کو اپنے ساتھ گلے لگایا ہارس روف نے پورے ٹورنمنٹ میں آٹھ فکٹے حاصل کی فائنل میں بھی اس نے چار آور میں 23 راز گیوز برطانیوں کے دو اکھلاڑیوں کو اٹھ کیا ہارس روف جسے سب سے پہلے راز مشین کہا جاتا تھا اس نے ایک سال کے اندر ہی اپنے آپ کو بہترین بولر ثابت کیا